From New York Late Night Show with Pike Siddiqi اب آپ سوچئے کیا یہ ضروری تھا کہ آپ ان کا سوگ پاکستان میں منائیں لندن میں اپنے ہائی کمیشنر کو بھیجتے وہ کنڈولینس کے بک پہ جا کے اپنا ریمارکس اپنے کمنٹس لکھ کے آ جاتے that was good enough اب آپ اتنے وفادار ہیں ملکہ کے کہ آپ کو اتنا غم پہنچا ہے کہ آپ ان کا سوگ منائیں گے خوشی مت منائیے لیکن سوگ منانا بھی آپ کا نہیں بنتا دیکھئے یہ اسی نسل کی ملکہ تھیں جنہوں نے ہمارے بادشاہ کے بیٹوں کا سر کاٹ کے بقاعدہ تشتری میں رکھ کے ناشتے کے وقت انہیں پیش کیا تھا یہ اس نسل کی ملکہ تھی ہماری بادشاہ تو انہوں نے ختم کروا دی اور اپنی بادشاہ ان کی آج تک چل رہی ہے یہ اس نسل کی ملکہ تھی جنہوں نے 1857 میں مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا غدر میں کیا ہوا تھا انہوں نے اختدار مسلمانوں سے چھینہ تھا بہانے سے آکے دوستی کر کے اور 47 میں جب بٹوارہ ہوا تو ساتھ انہوں نے نیروکہ دیا تھا اور جنہ کو ہر طرف سے کارنر کرتے تھے ان کا صدمہ پہنچا ہے آپ کو ڈوکٹر قدیر خان کے جنازے میں تو کوئی بڑا آدمی نہیں گیا اس کا صدمہ نہیں پہنچا کسی کو ملکہ کے مرنے کا صدمہ پہنچا ہے آپ کو بڑے افسوس کی بات ہے شرم کی بات ہے کہ ذہنی طور سے آپ ابھی بھی غلام ہیں غلام بچہ ہیں آپ غلامی پسند ہے آپ کو نہ شرم ہے نہ حیاء ہے نہ زمیر ہے وہی کاسل ایسی جوتا پالش کرنے کی عادت ہے آپ کو بڑے افسوس کی بات ہے پیچھتر سال میں بھی یہ غلامی آپ کے ذہن سے نہیں گئی افسوس کی بات ہے اچھا دوسری بات کہ میں چھار گئے دیکھئے میں چھار گئے اس کا صدمہ ضرور ہوتا ہے آدمی کو برا لگتا ہے میں چھارنا لیکن اس کو اپنی وہ مت بنائیے زیست مشکل ہے اسے اور بھی مشکل نہ بنا ٹھیک ہے نا اس کے غم کو میرے اس کے غم کو غمی ہستی میرے دل نہ بنا اس پہ اتنا پریشان ہونے کی کھانا چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اداع سے ہوں پریشان ہو گئے ہیں اچھا ایک تو یہ چیز دوسری چیز یہ ہے ہے اس لیویوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو کہ شاداب خان جو ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ذرا اپنی ذہنی تربیت کریں وہ ہمیشہ یہ غلطی کرتے ہیں کہ کیچ پکڑنے جاتے ہیں کوئی کیچ پکڑ رہا ہوتا اس سے جا کے ٹکرا جاتے ہیں آپ وہاں پہ کیوں جاتے ہیں جب ایک کیچ پکڑ رہا ہے تو کیا آپ کا ذہنی کیا مسئلہ ہے اس کی چاہیے کہ ان کو سمجھایا جائے اور یہ اپنے اس پہ قابو رکھیں ایک آدمی کیچ پکڑ رہا ہے اس کے ہاتھوں میں کیچ اور آپ جا کے ٹکرائے جا رہے ہیں تو یہ جو ہے ان کو سمجھنا چاہیے بہت بڑا نقصان ہوئے دو دفعہ انہوں نے کیچ چھوڑے اس کے اور وہ راجہ آگے کا نام بڑا مشکل ہے ان کا جس نے سیونٹی ون اسکور کیا تھا آچھا آخری بار جو اس سلسلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں دیکھئے بابا رازم آج کل پرفارم نہیں کر پا رہا کرکٹ میں چانس کی بھی بڑی اہمیتی ہوتی ہے کہتے ہیں نا کرکٹ بائی چانس اب لوگ اس کے پیشے پڑ گئے اب اس کے پیشے مت پڑیے گا آپ اسکور کیوں نہیں کر پا رہے کیا ہو گیا آپ کے بلے پہ جادو کر دیا دیکھئے اس کا ڈپریشن کی طرف نہیں لے کے جائیے گا لڑکا ہے بھئی نہیں ہو پا رہا بعض وقت ایسا ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے قوم کو اس کا مورل بوسٹ اپ کرنے کے بجائے پوش ڈاؤن مت کیجئے اس کو ہر وقت یہ سوال پوشنا کیا آپ کا بلنا نہیں چل پا رہا آپ اسکور نہیں کر پا رہے بھائی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اسکور نہیں ہو پاتا مسلسلہ ایسا ہو جاتا ہے بہت ساروں کے ساتھ تو براہ مہربانی وہ ہیرو ہے بہت بڑا اساسا ہے ہمارا اس کو ذہنی طور سے خراب مت کیجئے گا یہ گزارش آپ سے کرنی تھی اچھا اب آئیے عمران خان کے امریکہ کے ٹیلیتھون کی طرف اچھا وہ اب تک ایک ہزار کروڑ روپے جمع کر چکے ہیں جبکہ ان کی راہ میں مسلسل رکاوٹیں پیدا کی جا رہے ہیں یہ کتنے شرم کی بات ہے کہ جو آدمی پانچ علب سے زائد کی رقم سیلاب زدگان کے لیے جمع کر رہا ہے اس کو آپ دہشتگر اور نااہل قرار دینا چاہتے ہیں اپنا میدان صاف کرنے کے لیے اور آپ کو اتنی شرم نہیں ہے اتنا ضمیر بھی نہیں ہے کہ وہ ان کے لیے پیسے جمع کر رہا ہے جو آپ کا کام تھا حکومت کا کہ وہ پیسے جمع کرے ان کی دادرسی کرے وہ ان کے لیے پیسے جمع کر رہا ہے کہ جن کے پاس کھانے کو غزہ خوراک نہیں ہے جن کے گھر پہ سے چھت اڑ چکی سروں پہ سے چھت اڑ چکی ہے وہ ان کے رہنے کا بندوبست کر رہا ہے اور آپ اس کی راہ میں رکاوٹیں پیدا کر رہے ہیں روز محشر تو حساب ہوگا اس کی تو خیر کسی کو پرواہ ہے نہیں وہاں پر ٹھیک ہے نا وہ تو ہوگا لیکن ضرور لیکن آپ اتنے بے رہم اتنے ظالم ہیں کہ اس کام میں ٹانگڑا رہے ہیں چینلز کو کہہ دیا ہے باز باز صاحب نے کہ ان کو نہ دکھایا جائے سارے چینلز نے جو بڑے چینلز ہیں اس کا بائیک آٹ کر دیا اس کے باوجود بھی پاکستانی امریکنز نے دل کھول کے تعاون کیا اور ہم دل کھول کے تعاون کریں گے جب جب عمران خان کہے گا ہم ووڈ بھی دیں گے پیسہ بھی دیں گے اپنی جان بھی دیں گے یہ آدمی جب بھی مانگے گا کیوں ہم یہاں پہ رہتے ہیں اس کو کئی مرتبہ چیک کر چکے ہیں ہمیں پتا ہے کہ یہ آدمی کیا ہے دیکھئے حقیقت سے جائدہ لیجئے پاکستان میں جو لوگ سیاست کرتے ہیں کچھ لوگ سیاست کرتے ہیں کرپشن کے ذریعے بلیک میلنگ کے ذریعے جرنیلوں سے کی جوتا پالش کر کے کاسا لیسی کر کے اس بنیاد پر وہ سیاست کرتے ہیں کچھ لوگ مذہبی منافرت پہ علاقائیت پہ تعصب پر اس کی بنیاد پہ سیاست کرتے ہیں اور عمران خان عمران خان خدمت کی سیاست کرتا ہے خدمت کی بیس پہ یعنی اگر آپ سچائی سے جائزہ لیجئے تو اس کی سیاست کا آغاز بھی خدمت سے ہی ہوا تھا اور جب سے آج تک خدمت اس کی جالی ہے اس کی خدمت سیاست اس کی بیس جو ہے سیاست کی خدمت ہے اب آپ دیکھئے ایک اور چیز اس میں ان تمام کے مقابلے میں وہ ڈٹا رہنے والا سالڈ کردار ہے اس کے اندر کوئی لالش تمہ پیسے کی نہیں اور وہ ذہین اتنا ہے کہ جو آپسکل یہ اس کی راہ میں کھڑے کرتے ہیں وہ ان کو اپنے لیے سیڑھی بنا لیتا ہے وہ ان سے آگے بڑھنے کا سلیقہ سیکھ گیا ہے ذرا دیکھئے پہلی دفعہ میں دیکھ رہا ہوں پاکستان کی سیاست میں کہ جب سیاست میں انسان اپنے مخالفین کی طرف سے کھڑی کی جانے والی رکاوٹوں کو سیڈی بنا دے تو وہ بہت آگے تک چاہتا ہے ایکزیکلی یہ عمران خان کر رہا ہے اس لیے ہم اسے سپورٹ کرتے ہیں ہم اسے سپورٹ کرتے رہیں گے ذرا اس بات کا اندازہ کیجئے کہ اگر باجوہ صاحب یہ تمام چینلز بند نہ کروا دیتے اور یہ ٹیلی سون بڑے پیمانے پہ ہوتا تو ہزار کروڑ کیا ہم دس ہزار کروڑ روپے جمع کر چکے ہوتے ہم میں کسی ملک سے مدد مانگنے کی ضرورت نہیں تھی لیکن سلسلہ یہ ہے نا کہ یہاں تو مانگنے کی عادت ہے اور مانگنے کے بعد پھر وہ پیسہ کھا جاتے ہیں میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں آپ دیکھئے گا کہ مرادنی شاہ اس میں سے کتنے پیسے مارے گا ہر صوبے کے باثر لوگ اس میں سے پیسے ماریں گے پہلے اپنا حق ماریں گے ان غریبوں کے پکچر دکھائیں گے اور پھر اس حق میں سے کتنا پیسہ کھا جائیں گے عمران خان پہ ہمیں یہ اعتماد ہے کہ اس کے پاس ڈاکٹر سانیہ نشتر جیسی تہذیب یافتہ خاندانی ایک ایسی شرافت کا چراغ ہے وہ کہ وہ پیسے امانداری سے لگائیں گی ٹھیک ہے نا اور انہوں نے پہلے بھی ایسا کیا تھا اب بھی ایسا کریں گی یہ ان کو گھر بنا کے دیں گے اور انشاءاللہ جب بھی حکم دیں گے عمران خان ہم یہاں سے اس سے بھی دوگنی رقم جمع کر کے دیں گے اتفاق ہے کہ کل رات پروگرام ختم ہونے کے بعد پھر ایک دوست ان کا فون آیا تو میں نے ان کو بتایا ایسا ایسا میں بزی تھا اس میں ٹیلی تون تھا یہ رقم تو انہوں نے کہا یا تم میری طرح سے دس رہ ڈالر کا کہہ دیتے میں نے کہا نہیں نہیں جب تک کہ آپ کمیٹمنٹ مجھ سے نہیں کرتے تو میں کیسے میں نہیں میں سبلیٹی کیسے لے لو پھر آپ بعد میں کہتے کہ رقم کم دینا یا زیادہ دینا یہ نہیں جس کو پتا چل رہا ہے کہ ٹیلی تون تھا وہ کہہ رہا ہے یار آپ نے مجھے نہیں بتایا بھئی جس کو بتا سکتے تھے سب کو بتایا جہاں تک بتا سکتے تھے اب اکدم سے ہمیں بھی بعد میں پتا چلا تھا لیکن ہاں عظم ابھی بھی یہ ہے کہ جب بھی وہ کہیں گے عمران خان جب کہے گا کہ پیسے کی ضرورت ہے یا ووٹ کی ضرورت ہے پاکستانی امریکن ہم فرنٹ لائن میں ہوں گے انشاءاللہ اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو اس کو شیئر ضرور کیجئے ہمارا چینل اف آئیک صدی کی شو اس کو سبسکرائب کیجئے آپ سب کا بہت بہت شکریہ اتا حافظ